مائکرو سوفٹ ایکسل ٹو 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 ٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو شیٹ انسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین میتھڈز موجود ہیں سب سے پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شیٹ کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس انسٹ کا اپشن ہے جیسے ہی میں انسٹ کے اپشن پہ کلک کرتا ہوں تو انسٹ کا اپشن کلک کرنے کے بعد اب جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ورکشیٹ ہے چارٹ ہے ایم ایس ایکسل مایکرو اور ڈائلوگ ہے اب جو 周ن، ہن šیٹ انسٹ کرنے چاہتے ہیں تو یہاں سے میں ورکشیٹ کو سلیٹ کروں گا اور اوکے کروں گا تو جیسے ہی میں ان آکے کیا تو اب یہاں پہ ایک ورکشیٹ انسٹ ہو گئی ہے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بالکل رائٹ کورنر پہ آئیں گے یہاں پہ ایک بٹن ہے اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے ہی میں بٹن کے اوپر کلک کیا تو اب یہاں پہ ایک شیٹ انسٹ ہو گیا پھر اسی طرح ہم چھوٹکی کے ذریعے بھی شیٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں تو ش کی کے ذریعے شیٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے ہم کی بورٹ سے شفٹ پلس کے لیے سیلز کا اس میں ہم انسرٹ میں آئیں گے اور انسرٹ کے رائیڈ پر کلک کریں گے تو دروپ ڈاون مینی ہماری اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ how to insert sheet کا option ہے تو جیسے ہی میں اس کو select کرتا ہوں insert sheet کے option کو تو آپ جائے یہاں پہ sheet inside ہو چکی ہے جیسی طرح sheet کو delete کرنے کے لئے sheet کو delete کرنے کے لئے ہم کسی بھی sheet کے اوپر right click کریں گے right click کرنے کے بعد یہاں پہ الفer delete option ہے تو جیسے ہی میں delete option پہ wird With standalone تو آپ جائے sheet delete ہو جائے گی یہاں ایک اور method یہ ہے کہ ہم ہم یہاں سے delete میں آئیں گے اس کے drop down میں آنگے ہم اپس delete sheet کا option ہے جیسے ہی میں ڈلیٹ شیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جو سلیکٹڈ شیٹ ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے گی اسی طرح رائٹ کلک کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم شیٹ کو رینیم کرتے ہیں ہمیں جو ہے مختلف کام کرنا پڑتے ہیں تو ہم اپنے شیٹ کو اسی کام کا نام دے کر جیسے کہ ہم ریزلٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے شیٹ کو ریزلٹ کا نیم دے دیں گے تو اس طرح ہم آسانی کے ساتھ بہت سی شیٹ کے اندر اپنے ڈیٹا کو ایزیلی فائنٹ کر سکیں گے تو یہاں پہ ہم اگر رینیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتا ہوں شیٹ 2 کو رینیم کروں تو میں سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کر لوں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم رینیم کے اوپشن میں آ جائیں گے رینیم کے اوپشن میں آنے کے بعد اب جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہائی لائٹ ہو گیا بلیک کلر کا اب میں کیبورڈ سے بیک سپیس کی کی پریس کروں گا تو جیسے ہی میں نے بیک سپیس کی کی پریس کی تو اب جو ہے وہ نیم ختم ہو گیا اور یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ریزلٹ اور یہاں سے انٹر کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے انٹر کیا تو اب جو ہے اس کا ریزلٹ یہاں پہ نیم بن گی اسی طرح یہاں پہ ہم مختلف نیمز ان کو جیسے کہ یہاں پہ میں آکے دے دیتا ہوں بھی بجٹ دے دیتے ہیں بجٹ دے دیا اسی طرح ہم مختلف شیرز کو مختلف نیمز دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو دے دیتے ہیں QTR مختلف شیرز کو ہم مختلف نیمز easily دے سکتے ہیں یا رینیم کرنے کے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم یہاں سے آ جاتے ہیں فورمیٹ میں اور فورمیٹ میں آنے کے بعد ہم ارگنائز شیٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس رینیم شیٹ کا اپشن ہے اس کو سیلٹ کرتے ہیں جیسی میں اس کو سیلٹ کیا تو ہماری جو سیلیکٹڈ شیٹ تھی جس کے اندر موجود ہے تو اس کو سنے ہائی لیٹ کیا دیو بیک سپس کی میں پریس کرتا ہوں اور اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں دے دیتا ہوں QCF کا نام دیتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے شیٹ کو انسرٹ ڈیلیٹ اور ایزیلی رینیم Microsoft 2000 Excel کے اندر کر سکتے ہیں